اَسُبْحُ بَرْدَ مِنْ تَوْلَا کبھی سوچا ہے کہ اللہ تمہارا دن بھر انتظار کرتا ہو اور جب تم اس کو پکارو وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہو آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہے جو آپ کا مخدر نہیں کر سکتا جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لئے وسیلے بنا ہی دیتا ہے جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں معاجزیں صبر کرو یقین رکھو مایوس دلوں کے لئے معاجزیں نہیں ہوتے کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سک کی خدر کیسے کر سکتا ہے جب خدا ساتھ ہے تو مایوسی کس بات کی جب دعا مانگنے کی توفیر کھوگی تو خبولیت بھی اسی کے ساتھ ہوگی زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے اور اگر دوستی رب سے ہو جائے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جس چیز کے لئے تم جس چیز کو اللہ سے تم مانگ رہے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو وہ ساتھ سمندروں کا خالق محبت صرف ایک آنسوں سے کرتا ہے زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے سبر سے رحمت کا انتظار کریں جو چیز آپ کے لئے ہے وہ آپ کے لئے ہی ہے سبر کامیابی کا دوسرا نام ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری منپسند چیز سے ہی تو آزمائش کرتا ہے لیکن مطمئن ہو کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے جن کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ وقت اور حالات سے خکایتیں نہیں کرتے جب اللہ کن فرمائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ کبھی تمہیں ٹوٹنے دے گا اللہ جب کن فرمائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا جب خدا راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے یقین رکھیں وقت بھی بدلے گا خوشیاں بھی نصیب بھی وقت کے پیدا کرنے والوں کے لئے وقت نکالے وہ آپ کا وقت بدل دے گا ہم انسان کتنے عجیب ہیں ہمیشہ راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں لیکن اگر ہم راستے بنانے والے کی تلاش میں لگ جائیں تو سب ہی راستے خود بخود مل جائیں گے سب ہی دروازے خود ہی کھل جائیں گے یقین رکھیں جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا ہمارا اللہ تو بہت رحیم ہے وہ نیکیاں دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے جو تو نیت دیکھتا ہے وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کا نام تک نہیں لیتے تو سوچے جو اس کے لادلے ہوں گے انہیں کتنا نوازتا ہوگا اس کو راضی کریں اس سے دوستی کریں اس کے لادلے بنیں کیونکہ بس وہی ایک ہی تو ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کے بھی لاد اٹھاتا ہے وہ ہماری محبت کی خدر بھی جانتا ہے اور خدر بھی کرتا ہے جب وہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے اور اگر وقت کو چلانے والے کی خدر کرے تو وقت آپ کی خدر کرنے لگ جائے گا محبت کرو تو اس خدا سے کرو جس کے پاس بے وفا جیسے الفاظ ہی نہیں اس کی محبت تو آبِ حیات ہے کیونکہ اس کی محبت کو کوئی زوال نہیں کس کس کو راضی کرو گے یہ بس ایک رب کو راضی کرلو سارے مسئلے خود حل ہو جائیں گے وہ سنجھانے پر بھی خادرے جس نے انجھا رکھا ہے یہ سارا جہاں جب تم تکلیف میں خود کو دلاسہ دیتے دیتے سو جاتے ہو اور این تحجد کے وقت تمہاری آنکھ کسی ڈرہ دینے والے خوف سے کھلتی ہے کوئی تکلیف وہ خیال تمہیں لرزا کے رکھ دیتا ہے مگر اتفاق یہ اتفاق تھوڑی ہے یہ تو بلاوا ہے تمہیں تو چن لیا گیا ہے رات کے اس پہر جب اکثر وہ بیشتر لوگ سو رہے ہوتے ہیں تب تمہیں چنا گیا ہے اس رحمان نے تمہیں بلایا ہے وہ خود ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر آیا ہے تمہیں چن کر تمہیں سننے کے لیے تمہیں کیا چاہیے اس وقت وہ خالق برائے راز تمہیں سن رہا ہے تمہیں کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے اور مانگتے چلے جاؤ میں ہوں نہ آتا کرنے والا وہ رب تو تمہارے مانگنے کا انتظار کر رہا ہے اور تم اس لمحے کو محض اتفاق سمجھ رہے ہو تم اب دعا مانگنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ خبول نہیں ہوگی تم دعا مانگو وہ بھی این تحجد کی گھڑیوں میں اور وہ عرش تک نہ پہنچے ایسا تو نہیں ہو سکتا میرے رب کا وعدہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا آخر اسے جھوٹ کی کیا ضرورت وہ تو خالق ہے اور تم مخلوق وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے چاہے تو اس عرش کے بادشاہوں کی طرح حکم نافذ کر دے چاہے تو واپسی کا ہر دروازہ بن کر دے چاہے تو تمہارا ہر راز ہر گناہ دنیا پر افشان کر دے کیونکہ وہ تو خالق و مالک ہے نا لیکن بادشاہوں کا بادشاہ ہونے کے باوجود شہنشاہوں کا شہنشاہ ہونے کے باوجود تمہارے دل و دماغ جسم و روح مال و دولت کا مالک ہونے کے باوجود وہ تمہیں محلت دیتا ہے اسے ضرورت نہیں تمہیں ہے اس ذات کی پھر بھی اس محبت میں وفا کرنے والا ہے وہ اس محبت میں ہی تم سے کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے اپنی اوخات سے زیادہ بھی مانگ جو تیرے لئے ناممکن ہے وہ بھی مانگ لے میں ہون آتا کرنے والا اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا آزمائش کونی کے لئے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حلت میں دعا کیا کرو کہ تم خبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا خبول نہیں کرتا تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا جو دعا اب تک خبول نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی خبول نہیں کی جائے گی جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا وہ جانتا ہے تمہارے سجدے تمہارے سجدے میں خرب کی انتہا کی پکار اور اس کے بعد کیا جانے والا اور اس کے بعد لی جانے والی اگلی سانس وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا جو ناممکن ہو تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے ممکن بنا دیتا ہے تمہارے گرتے آنسوں اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی خبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے وہ تمہاری تمہاری وہ تڑپ ہی تو ہے جو اس کے غیب کی خزانوں سے فوراً تمہاری دعائیں خبول کروا دیتی ہیں کبھی کبھی وہ دعاؤں کی خبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے یا وہ مایوس ہو جاتا ہے وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی اس کی جھولی خالی بھیجتے ہوئے تو جو زخمی دل اور آسوں سے بھیگے آنکھیں اس کے در پر جائے تو اس کی جھولی کو بھڑا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کبھی ضائع نہیں کرتا وہ تم کو ضرور عطا کرے گا اسے کئی گناہ بڑھ کر عطا کرے گا کیا تم جانتے نہیں دعائیں نصیب کا مخابلہ کرنے کی خدرت رکھتی ہے اور وہ دعائیں ہی تو نصیب سے بھی زیادہ تاختبر ہوتی ہے جو بار بار دورائی جاتی ہے جن کا تسلسل وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے اس لئے جب بھی کوئی چیز تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تو اللہ تمہیں اس چیز کو اپنا بنانے کے لئے وقت دیتا ہے تم اسے اتنا مانگو اتنا مانگو کہ وہ نصیب وہ چیزیں تمہیں دینے پر مجبور ہو جائے اس طرح اللہ تمہارے دعاؤں کو نصیب پر فتح دے دیتا ہے دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے اور اگر تمہاری دعائیں نہ ہونی ہوتی تو اللہ دعاؤں کی جانب تمہارا دل کیوں پھیرتا توقع رکھو کیونکہ توقع کرنے والوں کے لئے اللہ ناممکن ذریعوں سے ناممکن معاجزے لاتا ہے تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دے گی یا پھر تمہیں بدل دے گی جب تم یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو تو اللہ کے ہاں تمہارا مانگنا خبول ہو چکا ہوتا ہے بس اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے اس لئے تمہیں سب ہوتا نظر نہیں آتا اگر دعا جاری رکھو گے تو امی سے بڑھ کر ملے گا اکثر دعا میں آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور زبان کے بجائے دل بول رہا ہوتا ہے ایسی کیفیت میں دعائیں خبولیت کے خریب ہوتی ہیں اور اللہ کن کی نعمت سے نواز دیتا ہے یہ جو تم گرتے گرتے اچانک سے سمل جاتے ہو دکھوں میں اچانک سے خوشی کو پا لیتے ہو یہ گوائی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے خبولیت کی گھڑی تحجد میں پوشیدہ ہے یا اللہ تیرے کن کا انتظار آج بھی ہے مجھے یا اللہ تُسے آج بھی موجزوں کا گماہ ہے مجھے بس کچھ دک بہت گہ رہے ہیں ورنہ تیری مسئلیتوں سے انکار نہیں مجھے تُو تو خادر ہے ہر چیز پر میرے اللہ میں بہت کمزور ہوں مجھے اتنا نعازمہ یہ جو میری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکھتا نہیں تُو ہی تو ہے جو نا امید نہیں ہونے دیتا مجھے تیرے در پر دستک دی ہے اس یقین سے کہ تُو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا مجھے منتظر ہے یہ دل تیری مدد کی قبولیت والوں میں شامل کر دے مجھے اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم اسے دعا کرو اور میں تمہاری دعا خبول کروں گا مانگو اور یقین سے مانگو کیونکہ اسے اپنے بندے کا دعائیں کرنا پسند ہے ذرا وقت لگ رہا ہے دعا خبول ہونے میں مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ دعا خبول ہی نہیں کرنی پتہ ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ دعائیں خبول کیسے ہوگی تو کچھ سمجھ نہیں آتا ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ سوچنا تمہارا کام ہی نہیں ہے تو کیوں پریشان ہو اس بارے میں تمہارے رب نے تمہارے لیے بہت پہلے ہی بڑا بہترین انتظام کر رکھا ہے یہ غم اور مایوسی تو بس یقین کا امتحان ہے اس امتحان کے بعد بڑا عجر ہے تمہارے لیے تم بس امید نہ آنا کہ امید کی دور سے بندے بندے رہنے والوں کو اللہ کبھی بھی مایوس نہیں کرتا اللہ تو ویسے کی گئی دعاؤں کو رد نہیں کرتا تحجد میں تو وہ تمہارے روبرو ہوتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کوئی اپنے اللہ کے روبرو روتے ہوئے کچھ مانگے اور وہ نہ دے اسے رد کر دے اللہ کی تو یہ شان شان ہی نہیں کہ کوئی اس کے در پر جائے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے وہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے بدلے بہت دے گا جو چیز تمہارے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے اللہ تو وہ آزمائش بھی خوشی میں بدل سکتا ہے تم سوچتے ہو کہ تمہاری دعا کا صلح اب تک اللہ نے نہیں دیا دراصل وہ دعائیں اللہ تمہاری چاہتوں کے مطابق کرنا چاہتا ہے جب ہی تو دیر کر رہا ہے اللہ چاہتا ہے کہ تم اسے مانگو مانگتے جاؤ اور وہ تمہاری ہر دعا کا جواب دے گا اللہ اسی کو نوازتا ہے جو اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ اپنی دعائیں خبول ہونے کا انتظار کرتے ہیں اللہ تمہیں تمہارے خوف سے بھی آزماتا ہے وہ ہر اس چیز سے آزمائش کرتا ہے جسے کھونے سے تم ڈرتے ہو تمہارا یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے ہوتا ہے یقین کے سارے راہیں بند کر کے اللہ دیکھتا ہے کہ تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر اور پھر جب بند راستوں کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر سے اللہ کی موجزوں کا انتظار کرتے ہو تو اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے پھر وہی دروازے کھول دیتا ہے جن کا تمہیں گمہ بھی نہیں ہوتا تو پھر اللہ تمہارا صلح بھیجتا ہے اس سے بہتر شکل میں جسے تم نے کھو دیا تھا بس پھر دعا کرتے رہو تمہاری کونسی دعا کن کی منزل تک لے جانے کے لیے اللہ نے چون رکھی ہو تم یہ کبھی نہیں جان سکتے اور جو جلد بازی نہیں کرتے اللہ ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بے حساب دیا جائے گا تم اس کے آزمائشوں پر پورا اترو تم اس کے آزمائشوں پر پورا اترو گے تو وہ تمہارے وعدوں پر پورا اترے گا فرض نماز کے بعد تحجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے اور شکر اس مخام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا وہ رب کی خواہش ایک ہو جائے کبھی کبھی ہم کچھ چاہتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں ملتا تو فوری شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں کیوں وہ وقت بھول جاتے ہیں جب اللہ نے ہماری خواہشات زبان پر آنے سے پہلے ہمیں نواز دیا تھا جب اس نے کئی بار ہمیں بن مانگے اتا کر دیا تھا تو جو بن مانگنے پر اتا کر دیتا ہے کیا وہ مانگنے پر کیسے رد کر سکتا ہے جب تم جانتے ہو اس کے علاوہ کوئی دینے پر خواہدی نہیں وہ دیر سے ہی صحیح نوازتا ہے ضرور نوازتا ہے تو پھر ڈر اور شکوے کیسے اور پھر جب تم نے اس سے دعا کی تو یقین رکھو کبھی نہ کبھی تمہاری دعائیں معجزوں کی شکل میں ضرور پوری ہوں گی اللہ پر پختہ یقین مشکل سے مشکل سفر سفر مرحلے آرام سے تیہ کروا دیتا ہے تم جھومتے پھر ہوگے جب تمہاری برسوں پرانی دعائیں بھی رنگ لے آئی دعا کے قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تخاظہ ہے دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو کیونکہ ممکن اور ناممکن انسان کی سوچ ہے اللہ کے لئے تو کچھ بھی ناممکن نہیں روح کا روح سے تعلق بہت خاص ہوتا ہے رب سے بندہ جب بہت پاس ہوتا ہے آرزویں اور حال دل پھر رو رو کے سناتا ہے کوئی پردہ پھر حالات کے درمیان نہیں ہوتا موسیقی 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 موسیقی